سیمی کنڈکٹرز سیمی کنڈکٹر آپ کے پاس آج کے دور کی ایک بہت بڑی حقیقت کہہ لیں کہ آپ کے پاس ایک ٹکنالوجی میں ان کا سب سے زیادہ ایم کردار ہے آپ کی جتنی ڈیوائسیز ہیں جتنے انسٹرومنٹس گیجرز موبائل جو بھی آپ ٹکنالوجی میں دیکھ رہے ہیں ٹیکٹ کے اندر وہ سب سیمی کنڈکٹر میڈ ہے آپ ڈائیوڈ ٹرانزیسٹر جو آئی سیز جو بھی آپ دیکھتے ہیں وہ سب کے سب سیمی کنڈکٹر سے ہی بنتے ہیں اچھا اب سیمی کنڈکٹر سے اگر ہم دیکھا جائے کنڈکٹیوٹی یا ریزیسٹیوٹی کی بنیاد پر عام طور پر بکس میں ڈیفینیشن لکھی ہوتی ہے اگر میں ریزیسٹیوٹی کی بنیاد پر سمجھاؤں ہوں آپ کو تو جو آپ تین حصوں میں آپ چیزوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں میٹل سیمی کنڈکٹر اور انسولیٹر میٹل کی جو ریزیسٹیوٹی ہوتی ہے بہت کام ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کپر آئیرن گولڈ یہ بہت اچھے کنڈکٹر ہوتے ہیں اس کا مطلب ان کی کنڈکٹیوٹی ہائی ہے ریزیسٹیوٹی لو ہے تو ٹین کی پاور مائنس سکس آپ کے پاس اہم سینٹی میٹر میں میں نے لکھی ہے مینچن کی ہے یہاں پہ انسولیٹر بہت ہائی ریزیسٹیوٹی رکھتے ہیں ٹین کی پاور ٹونٹی اہم سینٹی میٹر میں ٹھیک ہوگی بات تو ان دونوں کیٹیگریز کے بیچ میں ایک جو مٹیریل آئے گا ڈیٹ اس سیمی کنڈکٹر یعنی ایکسٹریم کے بیچ میں دو منیمام اور میکسیمم کے درمیان میں ہم کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر لائی کرتا ہے اور آپ کے پاس مگر اس کے ڈیفرنٹ اس کا کیا ہے کہ آپ کے پاس سیمی کنڈکٹر کی جو ریزیسٹیوٹی ہے وہ ٹیمپریچر پہ ڈپینڈ کرتی ہے زیرو کیلون پہ یا لو ایبسلوٹ زیرو پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ پرفیکٹ انسولیٹر ہوگا اور جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھائیں گے اس کا بیہیوئر چلا جاتا ہے میٹرز کی جانبی اسی لیے تو نام کیا ہے سیمی کنڈکٹر تو جنابے والا آپ کے پاس یہ سادہ سا انٹرو ہو گیا ہمیں پتہ لگ گیا سیمی کنڈکٹر کیا ہوتے ہیں اب بینڈ گیپ کی بات کریں لاسٹ جو ہمارا چپٹر تھا وہ سارا اسی بینڈ گیپ انرجی بینڈ تھیوری کے اوپر لائی کر رہا تھا ہمیں پتہ چلا تھا کہ بھئی آپ کے پاس بینڈ گیپ آ جاتا ہے یعنی ویلنس بینڈ اور کنڈکشن بینڈ کے بیچ میں انرجی کا ایک ایسا فرق ہوگا جو کوئی آکیوپائی نہیں کر سکتا ویلنس سے الیکٹران نکلیں گے تو کنڈکشن میں ہی جائیں گے مگر ویلنس اور کنڈکشن کے بیچ میں انرجی کا ایک فرق ہوگا تو وہ جو میگنیچوڈ ہوگا وہ جو بینڈ گیپ کا وہ ہمیں تیہ کرے گا کہ یہ چیز انسولیٹر ہے یا سیمی کنڈکٹر ہے اگر ہم دیکھیں تو سیمی کنڈکٹر اور انسولیٹر تقریبا ایک جیسے ہی دیکھتے ہیں دونوں کے بیچ میں بینڈ گیپ ہوتا ہے مگر وہ بینڈ گیپ کا جو فرق ہے میگنیچوڈ ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز انسولیٹر کے طور پر بھی ایو کرے گی یا سیمی کنڈکٹر کے اور آپ اسی بینڈ گیپ سے پروپٹیز بھی تیہ کرتے ہیں سیمی کنڈکٹر کی عام طور پر اگر تین الیکٹران ووڈ سے کم کا بینڈ گیپ ہو تو ہم اس چیز کو سیمی کنڈکٹر مان لیتے ہیں اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ انسولیٹر کے طور پر دیکھی جاتی ہے اب مختلی مٹیریل آپ کے پاس سیمی کنڈکٹر میں ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سلیکان اور جرمینیم تو پیور میں شمار ہو جاتے ہیں گیلیم آرسینائیڈ، گیلیم انٹی نائیڈ، گیلیم فاسفائیڈ ہے انڈیم آرسینائیڈ ہے تو یہ آپ کے پاس فورت گروپ کے ہمسائے میں جو تھرڈ اور فیفت کے کمبینیشن سے بنتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس جیسے ہم فرس کلاس سیمی کنڈکٹر سیکنڈ کلاس سیمی کنڈکٹر کے طور پر دیکھتے ہیں یہ وہ مٹیریل کے نام لکھے ہوئے ہیں تو آپ یہ بینڈ گیپ دیکھو کہ آپ کے پاس سب کا بینڈ گیپ تین الیکٹران ووڈز سے لیس لیس کا ہے ٹھیک ہوگی بات تو یہ ساری چیزیں اب آپ کے پاس اس کا مطلب سیمی کنڈکٹر کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں اب اگر میں کلاسیفائی کرتا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس سیمی کنڈکٹر دو حالتوں میں ہو سکتا ہے پیور اور اے پیور تو دو کٹیگری ہو گئی پہلی کٹیگری اگر ہم پیور کی بات کریں تو پیور والے جو سیمی کنڈکٹر ہیں اسے ہم انٹرینزک سیمی کنڈکٹر کہیں گے تو یہ انٹرینزک سیمی کنڈکٹر آپ کے پاس ٹوٹلی ڈپینڈ کار رہے ہوتے ہیں سٹرکچر کے اوپر کیونکہ پیور ہوتے ہیں چار چار چھوٹس کے آپ کے پاس گروپ سے ہوتے ہیں چار چار کی بانڈنگ چار رہی ہوتی ہے تو مکمل کور ہوتا ہے یعنی ایبسلوٹ زیرو پہ آپ کا انٹرینزک سیمی کنڈکٹر ہوتا ہے وہ پرفیکٹ انسولیٹر ہوتا ہے کیونکہ کوئی بانڈ ساری لگے ہوتے ہیں چار کی چار کے ساتھ پیرنگ ہوتی ہے انہوں نے اپنے آٹرموس آٹ پورے کی ہوتے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے اگر ہم کہیں کہ ان کی کنڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے جب آپ ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں اب وہ اکل کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا انٹرینزک سیمی کنڈکٹر کو ہم ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں یعنی ایک پورے لیکچر میں صرف ہم انٹرینزک سیمی کنڈکٹر کی ساری باتیں خوبیاں اس کے پروسپیکٹ سارے پڑھیں گے اسی طریقے سے پھر ایکسٹرینزک کو بھی دیکھیں گے اچھا تو ابھی تو صرف انٹرو ہے تو سیمی کنڈکٹر جیسا بھی ہو یہ آپ کا جو جسے ہم انٹرینزک کہہ رہے ہیں پھر بھی پیور کنڈکٹر ہی رہتا ہے اتنا اچھا کنڈکٹر نہیں بنتا تو آپ کے پاس جس میں اس کی حاصل دیکھیں گے تو سیلیکان پیور جرمنیم ہے انٹرینزک فارم میں آپ کو بینڈ گیپ بھی پتا ہے 1.1 اور 0.72 الیکٹران وولٹ ہے ان کا جو بینڈ گیپ ہے اب سیکنڈ کیٹگری میں وہ سیمی کنڈکٹر آتے ہیں جس میں آپ نے امپیورٹی ڈال دی تو ان کا نام ہوگیا ایک سٹرینزک سیمی کنڈکٹر اب ایسا کرنے سے جو کنڈکٹیوٹی ہے جرمنیم اور سیلیکان کی وہ کئی گناہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے معمولی سے امپیورٹی ایڈ کرنے سے بھی امپیورٹی ایڈ کرنے کے عمل کو ڈوپنگ کہتے ہیں تو جیسے آپ مثال دیکھو یہاں پہ سیلیکان آرسنائیڈ ہے گیلیم آرسنائیڈ ہے تو اب آپ سوری جرمنیم آرسنائیڈ ہے تو آپ دیکھو اس میں جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہوسٹ سیمی کنڈکٹر ہے اور سیکنڈ والا امپیورٹی کی طور پر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ جو آپ کی سیمی کنڈکٹر کی خوبیاں ہیں وہ ایک ڈرام بہت ساتھ تک چینج ہو جاتی ہیں جیسے ہی آپ اس میں ایمپیورٹی آئیڈ کرتے ہو یا اس میں کوئی ایمپرفیکشن آتی ہے تو یہ ہمارا آج کا ایک طرح سے انٹروڈکشن تھا سیمی کنڈکٹر کے چیپٹر کے بارے میں اب ہم ڈکٹیل میں سارا دیکھنے والے ہیں انٹرنزک کیا ہے اس کی جو کیریئرز کی تعداد دینسٹی اس کے سارا بیہیوئیر اسی طرح انٹرنزک کو سارے کو سمجھنے والے ہیں یہ ہمارا چیپٹر ہوگا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی دیئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ